مرشد سخی لال شباز کلندر کی نگری سے چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر آمری والی پول پر کھڑے ہوئے ہیں دریائے سندھ کے اوپر کازی امند اور آمری کے درمیان پول ڈالی گئی ہے اسے آگے دیکھیں گے تو دادو اور مورو کے اوپر درمیان دریائے سندھ کے اوپر پول ہے یہ پول دوہزار دس کے بعد یہاں پر بنی ہوئی ہے تو اس میں سے سیون شریف کو کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے فائدہ یہ ہے کہ کازی امند یہاں سے بہت نزدیک ہو گیا ہے بیٹائی سرکار کا جو فاصلہ تھا وہ بھی کم ہو گیا ہے اور کازی امند سکرنڈ اور نواب علی محمد یہاں نواب شاہ جو ہے وہ کافی کافلا جو فاصلہ ہے وہ کم ہو چکا ہے تو یہ فائدہ ہے باقی اگر نقصان کی بات دیکھی جائے تو نقصان بھی اس پول کی وجہ سے ہمیں نقصان ہے سیون شریف کو اس کی سب سے جو خامی جو ہے یہ ہے کہ یہ جو کچھے کا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورے کا پورا علاقہ دریائے سندھ کا بہاو یہاں سے تیز بہتا ہے لیکن کیونکہ اس کی جو لمبائی ہے پول کی لمبائی یا دریائے کی جو سینہ ہے یہاں سے جو ایک بچاؤ بند ہے یہ بچاؤ بند لے کر آگے بچاؤ بند ہے اس کی جو اعراضی ہے تو یہ سوا کلومیٹر کے اوپر یہ پول بنا دی گئی ہے اور آگے جو راستہ ہے وہ بلکل پتھر اور مٹی ڈال کر راستہ بنایا گیا ہے لیکن اگر برسات کی صدت ہو یا سلاب کی صورتحال ہو تو یہاں پر یہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ اگر دریائے سندھ کی بات کی جائے دریائے سندھ کا دیکھا جائے تو دریائے سندھ کا جو پیٹ ہے یہاں پر یا جو اعراضی ہے یہاں چوڑائی ہے تو دریائے سندھ کی تقریباً دو سے تین چار کلومیٹر سے لے کر چار پانچ کلومیٹر کی اعراضی ہے لیکن اس کے برعکس اگر دیکھیں گے تو یہ جو دیڑھ سوا کلومیٹر کے یعنی دریائے سندھ کو ٹانگ کر کے اس پول کی جو اعراضی ہے سوا کلومیٹر ہے یا ڈیڑھ کلومیٹر کے آس پاس ہے تو تمام اعراضی یہاں پر پانی بہت زیادہ جمع ہو جاتا ہے اور اس جگہ یعنی سیون شریف والے سائیڈ میں جو دریائے یہ جو پول ہے پول کے شبال میں بہت زیادہ پانی رک جاتا ہے کیونکہ پانی نکال نہیں ہو سکتا سوا کلومیٹر یا ڈیڑھ کلومیٹر کی پول ہے پانی اتنا ہی خارج ہوتا ہے جبکہ اس کی لمبائی جتنی ہونی چاہیے تھی پول کی تو اس سے دگنی ہونا چاہیے تھی برقص اس کے جب یہ آگے دیکھتے ہیں جنوب میں دریائے سندھ کا جو اس پول کے آگے ہے تو وہاں پر پانی بہت مقدار کم ہوتا ہے اور یہاں پر بہت زیادہ قصیر تعداد میں پانی جمع ہوتی جاتا ہے جس کی وجہ سے سیوان سیون اور اس کے آس پاس جتنی بھی علاقے ہیں کچھے کا علاقہ ہے اس کی لیول پانی کی بڑھ جاتی ہے اور تغیانی کا ماحول بن جاتا ہے یہ سیون شریف کو بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے دریائے سندھ سے کہ یہ اس پول کی وجہ سے پانی خارج نہیں ہوتا اور اخراج کی جو ماترہ ہے یا مقدار پانی کا وہ بہت کم ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ یعنی سل ہوتا ہے جہاں پر تین ساڑھے تین کلومیٹر یہ پول لمبی ہونی چاہیے تھی وہاں پر ڈیڑھ یا سوا کلومیٹر کا یہ اراضی ہے جہاں سے پانی دریائے سندھ کا خارج ہو رہا ہے تو یہ ایک خامی ہے اور سہولت یہ ہے کہ کچھ فاصلے کم ہو گئے ہیں ابھی جو سیون شریف میں صورتحال ہے یعنی دادو والا راستہ باند ہے تو ہمارے کلندری بھائی پنجاب سے یہ پول کیراس کر کے یہ سیون شریف آتے ہیں تیس چالیس کلومیٹر کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے لیکن کافی گزارا ہو جاتا ہے یہ لچہ قیش میں یہ سہولت بھی ہے نقصان بھی ہے حکومت کو چاہیے تھا کہ اس کو تھوڑا سا لمبا کرتے تین کلومیٹر کی پول دیتے تو بہت زیادہ شاندار تھا بیسے تو کازی امند کی پول سے سیون شریف کو بہت زیادہ فائدہ ہے کیونکہ یہاں سے نواب شاہ اور دیگر شہر بہت زیادہ نزدیک ہو جاتے لیکن جب بڑا سلاب آتا ہے تو پھر یہ سیون والی جو سائیڈ ہے وہاں پر ایک بڑا سا ڈیم بن جاتا ہے یعنی پانی کا اخراج نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے سیون شریف کا پورا کچھے کا علاقہ ڈوب جاتا ہے اور سیون شریف کے بچاؤ بندوں پر بھی دریائے کے پانی کا پریشر بڑھ جاتا ہے اور خطرناک سلاب کی صورتحال بن جاتی ہے